دوستو صبح کا پانچ بجرہ ہے اور اچانک سے میری نیند کھل گئی میں بہت ہی زیادہ گھبرا کر اٹھا ہوں ہوا یہ کہ جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر بیٹھا ہوگا ہے اور مجھے بہت تیزی سے پش کر رہا ہے دبا رہا ہے نہ میں سانس لے پا رہا ہوں نہ میں چلا پا رہا ہوں نہ ہی میں کوئی باڈی میں مومنٹ کر پا رہا ہوں اور بہت تیزی سے میں کوشش کر رہا ہوں مومنٹ کرنے کی بٹ ہو نہیں پا رہی ہے اور مجھے ہیلسینیشن جیسی بھی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں جب بھی آپ کو یہ کنڈیشن آئے تو آپ کو اس سائنٹیفک فنومینا کے بارے میں ڈیٹیل میں پتا ہونا چاہے اس پروسس کو بولتے ہیں ہم سلیپ پیرالیسز تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری باڈی نید میں جاتی ہے یا تو سونے کے کچھ دیر بعد یا پھر جگنے سے کچھ دیر پہلے یہ دو ہی سمیے پر سلیپ پیرالیسز محسوس ہوتا ہے جو بیچ کا فیز ہوتا ہے اس کو ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں تو سلیپ کئی فیزز میں ہوتی ہے ایک فیز ہوتا ہے جس کو ہم آر ای ایم بولتے ہیں یعنی ریپیڈ آئی مومنٹ تو ریپیڈ آئی مومنٹ میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ ابھی کے ٹائم پر کچھ بھی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس تو آپ کی آئیز موو کرتی رہتی ہیں یہی ہماری سلیپ کے ٹائم پر بھی ہوتا ہے جب ہمیں سپنے آ رہے ہوتے ہیں تب ہماری آئی کا بہت تیزی سے مومنٹ ہو رہا ہوتا ہے آر ای ایم والا ہی فیز ہوتا ہے جب آپ کو اس طریقے کے پیرالیسز فیز کرنے پڑیں گے ہوتا یہ ہے کہ آری ایم جب آپ سونے کے جسٹ بات گئے تب ایکٹیو ہوگا اور جگنے سے جسٹ پہلے تب آری ایم ایکٹیو ہوگا اب بات ہوتی ہے کہ برین کے پیچھے کا حصہ کچھ اس پرکار کے کیمیکلز ریلیز کر دیتا ہے تاکہ آپ کی باڈی بلکل ہی ریلیکس موڈ میں چلی جائے اور کوئی بھی انوالنٹری مسل مومنٹ نہ ہو ایسا اس لیے کرتی ہے باڈی تاکہ سپنے میں کسی بھی پرکار کے ویجولز کو دیکھ کر آپ کی باڈی مووڈ نہ کرے کیونکہ سپنے میں تو آپ نے کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ کئی بار آپ سپنہ دیکھتے دیکھتے کہیں سے گر جائے ہیں یا کہیں آپ کی لڑائی ہو رہی ہے آپ کسی سے بچ کر بھاگ رہے ہیں تو اگر ایسا ہوگا تو باڈی بھی اس پرکار سے مووڈ کرتی رہے گی تو اس پرٹیکلر پروسس سے بچنے کے لیے آپ کا برین کچھ اس پرکار کے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ریلیکس رہتی ہے ویلنٹری مسل مومنٹ نہیں ہوتا ہے جب آپ کو سلی پیرالیسس آ رہا ہوتا ہے تب اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے ہماری باڈی تو ریلیکس موڈ پر آلڈی پڑی ہوئی ہے لیکن جو یہ آپ کا آگیرنس سٹارٹ ہو گیا یا جو آپ کانچس ہو گئے اپنے کو لے کر اس کانچسنس کی وجہ سے آپ جگ گئے ہو لیکن آپ کی باڈی نہیں جگ پائی اور آپ بہت تیزی سے اپنے باڈی کو جگانا چاہ رہے ہو اپنے باڈی کو مومنٹ دینا چاہ رہے ہو اس کو آرڈر دے رہے ہو کہ yes you have to shout yes you have to run out یا پھر آپ کو اٹھ کے کچھ دیکھنا چاہیے بہت نہ تو آنکھیں کھل رہی ہیں نہ تو موہ کھل رہا ہے تو ایسے میں آپ کی باڈی کو لگ بگ ایک منٹ لگ جاتا ہے واپس سے ایکٹیو ہونے میں آپ کے برین کے آرڈر کو ماننے میں باڈی کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس دوران جو یہ ایک منٹ کا فیز ہے اسے ہمسلی پیرالیسز کہتے ہیں